تو فائنلی ٹائگر 3 کا ٹریلر ڈروپ ہو چکا ہے اور آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ 2021 میں انتیم دا فائنل ٹروت اور 2030 میں کسی کا بھائی کسی کی جان کے بعد اگر اس کے بعد آپ کو کوئی ٹائگر 3 کا ٹریلر دکھا دے تو آپ مان نہیں سکتے کہ اس میں سلمان خان ہی ہے جو کہ کچھ سال کے لیے سلف ڈسٹریکشن موڈ میں چلے گئے تھے شکار تو سب کرتے لیکن ٹائگر سے بہتر شکار کوئی نہیں کرتا لیکن کوئی بات نہیں اب ٹائگر 3 سے ایک امید ضرور ہے کہ کیونکہ سلمان خان کا نام آنے والا ہے بوکس آفیس نمبر وان میں لیکن پریشر اس بات کا ہے کیا یہ مووی بوکس آفیس میں ہزار کروڑ کا کلیکشن کر پائے گی یا نہیں آج جانیں گے ہم اس بات کے بارے میں تو میں فائلن ٹاکس واپس آگئے ہوں ایک اور دھماکے دار ویڈیو میں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں تو ٹریلر کے اندر یہ مووی ہمیں پتھان کے نقشے قدم پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے جیسا کہ پتھان مووی میں جون ابراہم ویلن بنتا ہے کیونکہ کنٹری نے اسے آئین ٹائم پر دھوکہ دے دیا تھا جب اسے اور اس کی فیملی کو ضرورت تھی کنٹری کے تو کنٹری نے بیک آف کر لیا تھا آئین ٹائم پر اس سے اور اس لئے ہمیں ایک جیم کریکٹر ملا جو کے اندر سے بہت ہی گسے میں اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کنٹری کو سبق سکھانے کے لیے اور کنٹری سے اپنا اور اپنی فیملی کا بدلہ لینے کے لیے تو اب سیم اس مووی میں فیملی اور کنٹری دونوں چھین لی امران حاشمی سے ٹائگر نے تو جب امران حاشمی سے ٹائگر اس کی فیملی چھین لیتا ہے تو وہ بدلے میں بھی اس کی فیملی چھیننا چاہتا ہے تو ایون یہ مووی ایک ریوانز سٹوری ہونے والی ہے اور اینڈ پر اس مووی میں ٹائگر کو چھوز کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی فیملی کو چھوز کرتا ہے یا کنٹری کو چھوز کرتا ہے تو اس کونسپٹ میں ہم آرہی بہت سی مووی دیکھ چکے ہیں جیسا کہ ایک سپائی ہوتا ہے اس کی فیملی ایک طرف ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کی کنٹری ہوتی ہے تو ٹوم کروز نے مشن ایمپوسیبل میں تو اس بات کو کافی مرتبہ رپیٹ کیا ہے تو اس کی ایک طرف گلڈ فرنڈ ہوتی تھی اور دوسری طرف اس کی ایک کنٹری ہوتی تھی تو اینڈ پر گلڈ فرنڈ کی ہی کربانی دیتا تھا اور یہاں پر ٹائگر تھری کی فیملی ہی اس کی دنیا ہے تو عمران حاشمی ٹائگر کو چنوتی نہیں دے رہا کہ تم کنٹری چوز کر لو یا فیملی کو چوز کر لو اگر مووی پر ذرا سا گھور کیا جائے تو یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ گدہ ٹائگر آنا چاہتا ہے ٹائگر کو یعنی کہ ایک تیٹ سے دو شکار تو یہاں پر ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ اچھے لگی کیونکہ کترینا کیاکو صرف ہوم وائف کے لیے نے یوز کیا گیا تو جب ایک لڑکی کا ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم لڑکے ویسے ہی بگل جاتے ہیں تو پورے ٹیلر کے اندر ہینڈ تو ہینڈ کومبیک ایک دم ٹوپ کلاس دیکھنے کو ملے کیونکہ وہاں پہ زیادہ وی ایف ایکس کا یوز نے ہی کیا گیا تو سب سے بڑی بات کہ اس مووی میں ٹونٹی فائی منٹ کا کیمیو ہے شہیرو خان کا تو اس مووی میں ٹونٹی فائی منٹ کا رول ہے شہیرو خان کا یعنی کہ ٹونٹی فائی منٹ لگاتار نہیں یعنی کہ آئے گا جائے گا آئے گا جائے گا لیکن ڈیوریشن ٹونٹی فائی منٹ کی ہے اس کی تو جب ایک مووی میں ہمیں سلمان خان اور شہیرو خان دونوں اکٹھے دیکھنے کو ملے تو وی ایف ایکس کیسے بھی ہمیں گینٹہ فرق نہیں پڑتا تو اگر دیکھا جائے تو اب یہ پروپر سبائی یونیورس بن چکی ہے تو میں زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں پوسٹ کریڈی سین پہ کیونکہ پوسٹ کریڈی سین میں اگلی مووی آنے والی ہے وار ٹو اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پوسٹ کریڈی سین میں ہمیں حریتی کروشن دیکھنے کو ملے گی یا ہاں جونیور این ٹی آر دیکھنے کو ملیں گی تو یہ مووی دیکھنے کو ملے گی ہمیں بارہ نومبر کو جو کہ انڈیا میں ایک دیوالی کا دن ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مووی کتنا بڑا بمپ ہوتی ہے تو یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمینٹ میں ضرور بتانا تو ویڈیو پسند آئی تو لائک نال تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس کسی دما کے دار ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ